موسیقی آپ دیکھ رہی ہیں ای این این نیوز باقبر پاکستان آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت بڑا ایک عوام کا جمع لفیرہ کٹھا ہوا ہے اور یہ ایک مقبضہ کشمیر کے ساتھ جو ازاری یک جیتی کر رہے ہیں کچھ لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بھی ہم بات کرتے ہیں کہ وہ اس موقع پر کیا کہیں گے سب سے پہلے تو میں این این ٹی وی کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ انہیں نے آج یوم یک جیتی کے موقع پر ہمیں یہاں پر خطاب کرنے کا موقع فرام کیا یوم یک جیتی کشمیر سے مراد ہم اس عظم کا ارادہ کرتے ہیں کہ جب تک مقبضہ کشمیر کے جو ڈیڑھ کروڑ کی آبادی ہے وہ آزاد نہیں ہو جاتی ہم ان کے ساتھ اسی طرح شانہ بشانہ کھڑے ہیں ان کے اخلاق کے سفارتی مائے جاری رکھیں آزاد کشمیر حکومت کی طرح پاکستان کی حکومت نے بھی نائنٹی ایٹی نائن کے بعد جو ہمارے جو علاقہ ہے جو یوم یک جیتی کا مظاہر ہے کہ ہم ان کے شکر گزار ہیں بہت سے یہ تھا کہ کشمیری قوم ہم پینتالیس لاکھ ازاد کشمیر کی جو تعداد ہے اور بیس لاکھ جو گلگت بلدستان کے لوگ ہیں ہم مقبضہ کشمیر کے مسلمانوں کے ساتھ بھرپور یک جیتی کا مظاہرہ کرتے ہیں انہیں یقین دلاتے ہیں کہ انشاءاللہ ازادی کے منظر بہت قریب ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا یہ دن پوری پاکستانی قوم ہم کشمیریوں کے ساتھ ازار یک جیتی کے طور پر منا رہی ہے آج کے دن کی مناسبت سے کشمیری ایک بار پھر یہ عید کرتے ہیں کہ مسئلہ کشمیر کا حل اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق فل فول ہر کی حل کیا جائے اس وقت کشمیر پوری دنیا میں ایک فلش پوائنٹ بند چکا ہے اور پوری کشمیری قوم پوری پاکستانی قوم اقوام متحدہ سے عالمی طاقتوں سے یہ پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ کشمیر کے اندر فل فور رائے شماری کرایا جائے اور کشمیر کے مسئلے کو حل کیا جائے اگر ایسا نہ ہوا تو پوری دنیا کا امن جو ہے وہ تے و بالا ہو سکتا ہے تو آج کے اس دن کی مناسبت سے ہم پاکستان ہم پاکستانی قوم کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جنہوں نے کشمیریوں کے ساتھ ازارے یکجیتی کے طور پر دن کو منا کے کشمیریوں کے حصلہ افضائی کی بہت شکریہ جی بہت یہاں پر جوشر والولا پایا جا رہا ہے لوگوں میں آج ازارے یکجیتی کے طور پر یہاں پر دن منایا جا رہا ہے کچھ اور لوگوں مارے ساتھ موجود ہیں ان سے ہم بات کریں کہ آج کے دن کے والے سے کیا کہتے ہیں سب سے پہلے تو میں کشمیری قوم کا شکریہ ادا کرتا ہوں آج ہم سو سب لوگ یہاں پہ کھڑے ہیں اپنے کشمیری بھئیوں کے لیے کے ساتھ یکجیتی کے لیے اور میں اپنی پاکستانی قوم کا پاکستانی سارے مسلمان بھئیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ مشہ مشکل کی ار گڑی میں مارے ساتھ مارے ساتھ دیتے ہیں مارے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور میں ایک بار پھر سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں شکریہ آپ سے سابق ویرسپورٹ دیوان علی حان چکتائی ان سے ہم جانے گے کہ آج کے دن کے والے سے کیا کہتے ہیں سر بہت بہت شکریہ آپ نے آئی ٹیم دیا یہ ہمیں یک جاتی کشمیر کے والے سے آپ کیا کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم شاعرہ سری نگر پہ اس مقام پہ کڑیں گے یہاں سے چند منٹوں کے فاصلے پہ وہ خونی لکیر ہے جو کشمیریوں کو کشمیری بین بھائیوں کو آپس میں تقسیم کر رہی ہے اور آج کا دن ہمارے سے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ ہم کشمیری آزاد کشمیر کے جو لوگ رہنے والے ہیں تمام سیاسی جماعتوں سے تعلق رکھنے والے اور تمام مقادر فکر سے تعلق رکھنے والے ایک پلیٹ فارم پہ کٹھے ہوکے یک زبان ہوکے کشمیر کی آزادی کے لیے ہمیں جو ہے عملی طور پہ جب تک جدہ جائد شروع نہیں کریں گے اس کے علاوہ کوئی شارہ نہیں ہے کشمیر کو آزاد کرانے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں امیلے مین مائنہ کمیشن سابزادہ شواق زفر صاحب ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ وہاں یومی جگجیتی کشمیر کے حوالے سے کیا کہیں گے سار بہت بہت شکریہ آپ نے ٹیم دیا آج کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے آج کشمیری قوم کے ساتھ پاکستانی قوم ازاری جگجیتی کر رہی ہے اور پاکستان کا بچہ بچہ اپنی محبت اپنی عقیدت کا کشمیری کے ساتھ ازار کر رہا ہے جو مقبضہ کشمیر کے اندر ہمارے باہی بزرگ بہنوں نے تحریکی ازادی کشمیر کے لیے جو کربانی دیا ہے اس کو پوری قوم خراج عقیدت بیش کر رہی ہے اور پوری قوم کشمیری عوام کے ساتھ کھڑی ہے شانہ بشانہ اور یہ اس وقت سیمنٹی سکس میں شہید ذلفقار علی بٹو نے اندر عبداللہ گڑ چوڑ کے خلاف پانچ فیبر وری کو ایک ہڑتال کی کال دی تھی پوری دنیا میں ہڑتال ہوئی تھی وہ دن پھر شہید بین ازیر بٹو نے اس دن کو سرکاری طور پر منانے کا جو فیصلہ کیا اور آج تک پاکستانی قوم یہ دن سرکاری طور پر منان رہی ہے اور پوری قوم ہم پاکستانی قوم کا شکر گزار ہے اور مسلہ فاج کے شکر گزار ہے جو ان سردوں میں بیٹھی موڈی جیسے مکار دشمن کا ڈٹ کے مقابلہ کر رہے ہیں تینک جی بہت سارے لوگوں سے ہم نے بات کی اب ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق سنیدہ صدد تاریخ انصاف ازاد کشمیر چودری محمد ساکتر ایڈوکیٹ صاحب ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ وہ یوم یجدی کشمیر کے حوالے سے مقبضہ کشمیر کے مظلوم جو ہمارے بھائی ان کے لئے وہ کیا کہیں گے سار آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے ٹیم دیا آج کے دن کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم کشمیری قوم جو مقبضہ کشمیر کے اندر اس وقت جو قید و بند کی صبح تینک گزار رہے ہیں ایک طویل جیل بنی ہویا کشمیر تو انہیں یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ کشمیری ایک ہیں اس پر ایک بھی کشمیری جب تک وہ زندہ ہے تو ہم اپنی آزادی پہ کوئی کمپرومائز انشاءاللہ نہیں کریں گے تو دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان حکومت کے بھی ہم شکر گزار ہیں بزیراعظم پاکستان کے جنہوں نے بین الاقوامی فارم پہ کشمیر کی بات کی اب انشاءاللہ کشمیر کی جو بات ہے وہ پوری دنیا میں سنی جا رہی ہے اور بہت امید رکھتا ہوں میں کہ انشاءاللہ مسئلہ کشمیر حال ہوگا اور کشمیر کو حق خدا رہیت ملے گا اور اس بین الاقوامی جو دنیا ہے وہ اس پہ توجہ دے رہی ہے جو اقوام تطاقی قرار داد نہیں ان کے مطابق انشاءاللہ جو ہے وہ آزادی ملے گی اور ہم یہ پیغام دیتے ہیں کہ کشمیری گبرائے نہیں انشاءاللہ ہم آخری خون کے قطرے تک جو ہے وہ اپنی آزادی پہ کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے اور لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے ہم بات کرتے ہیں آپ کا بہت بہت شکریہ آج یومیں یک جیتی کشمیر منا رہے ہیں آپ اس حوالے سے آپ کے آپ اقام دیں گے مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے شوک سفر ایسا کہ ایک عمر سے ہم نے منزل بھی نہیں پائی رستہ بھی نہیں بدلا میں آج اپنے ادارے کے کولیگز کے ساتھ اور اپنے سٹوڈنٹ کو لے کر اسریلی میں اس نیت سے حاضر ہوا ہوں کہ آج ہم جا کر اگر سری نگر کی طرف ہم جائیں اور وہاں جا کر جگ جیتی کریں تو یقیناً وہ زیادہ ٹھیک ہوگا چونکہ یہ ستر سال ہو گئے ہم یہ یہاں پہ اپنے بزاروں میں اپنے گلیوں میں اپنے شہروں میں نارے لگا کر تکرینے کر کے اور روایتی جو ہم نے انداز اپنا ہوئے ہیں چونکہ اب تحریک ادار یہ کشمیر اس موڑ پہ ہے کہ ہم نے اس سے آگے نکلنا ہے اور ہم نے دو قدم آگے بڑھ کر جو ہے اپنا کردار ادا کرنا ہے آج وقت ہے کہ ہم اپنی جان کی قربانی دیں اور اگر ہم اپنی جان کی قربانی دینے سے درے کریں گے تو پھر ہمارے لئے ازادی جو ہے اتنی آسان نہیں ہے اور وہ ہم سے دور ہی رہے گی تو ہمیں ازادی حاصل کرنے کے لئے اپنی جان کی قربانی دینے کے لئے تیار ہونا چاہیے ہر ایک کو تیار ہونا چاہیے اور اس کے لئے جو ہے ہمارا یہی پیغام ہے اور جو تاغوتی قوتے ہیں جو اپنے آپ کو جو ہے یہ سمجھتی ہیں کہ ساری دنیا ان کی محکوم ہے تو ہم انہیں بھی یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہم اپنے زور بادوں پر لڑنے والے ہیں اور ہمارے جو کابرین ہیں ہمارے جو اسلاف ہیں جو ہمیں پیغام دے کے گئے ہیں کہ کافر ہے تو لڑتا ہے کافر ہے تو کرتا ہے شمشیر پہ بروسہ مومن ہے تو لڑتا ہے بے تیگ بھی سپائی تو ہمارے ایمان ہیں کہ ہمیں یا تو شہادت منظور ہیں یا ازادی چاہیے ہمیں بہت شکریہ مبارک صاحب بہت شکریہ آپ آج ہمیں یکجیدی کشمیر منانے کے لئے آپ یہاں پہ آئیں یہ تو ہم پہلے بھی مناتے رہیں لیکن اس بار زیادہ جوش جذبہ ہے آپ مقبضہ کشمیر کے جو مسلم محکوم ہمارے بھائی ہیں ان کو کیا پیغام دیں گے ان کے لئے یہ پیغام ہے کہ انشاءاللہ جس طرح کہ ہم اپنے ترانے میں کہتے ہیں کہ تم بھی اٹھو ایلے وادی ہم بھی یہ ساتھ ہمارے انشاءاللہ ہم ان کے ساتھ ہیں اور جیسے ہمارے قائد جناب فاروق عیدہ صاحب نے کہا ہے کہ ہمارے وہاں کے مسلمانوں کا حال ایسے ہی ہے جیسے کربلا میں شہدہ کا تھا اس وقت کے لوگ ان کا تماشا دیکھتے رہے اور آج ہم ان کا تماشا دیکھ رہے ہیں لیکن انشاءاللہ انشاءاللہ ہم دام در میں سخنے ہم اپنی جانے کربان کریں گے کشمیر کی خاطر یہ ہمارا بطن ہے ہمیں ہمیں جان سبھی پیارا ہے بہت سارے لوگوں سے ہم نے بات کی اب ہمارے صاحب موجود ہیں ایک نیجی سکول کے پرنسیپال ہیں وسیم صاحب آپ بہت سارے اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو یہاں پر لے کے آئیں مقبضہ کشمیر میں جو بچوں پر تعلیم کی پرپندی ہیں یا کرفیو سوارے سے آپ یہاں میں یہ جیدی کشمیر کے حوالے سے آپ حاصل کر جو وہاں پر تعلیمی ادارے ان کے لئے آپ کا کیا پیغام بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ یہاں پہ تو ہم جس چک جیتی کا اظہار کرنے کے لئے روڑوں پر نکلے ہیں اور اس طرح سے کشمیر کے کچھ بچوں پر جیسے مودی نے کرفیو نافذ کر کے انہیں گھروں میں سلاسل پابند کیا ہوا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ تعلیم کے دروازے کبھی بھی بند نہیں کیا جا سکتے بچوں کے لئے اور ایسا کوئی بھی کرفیو ایسی کوئی بھی پابندی کا سامنا وہ کرنے کے لئے ہمیشہ تیار رہیں گے اما وقت تیار رہیں گے اور کوئی بھی بند دروازے تعلیم حاصل کرنے سے بچوں کو روک نہیں سکتی جی بہت شکریہ کہ ہم نے جانا بہت سارے لوگ ہمارے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں آج پورے دنیا میں اور پور پاکستان بار کی طرح آزاد کشمیر میں بھی بڑے جوش اور جذبی کے ساتھ جمعیشہ تھی کشمیر کا دن ہے وہ منایا جا رہا ہے ہر بچہ بڑا جو اس کے موں پہ یہی زبان ہے کہ کشمیر پاکستان کی شرائق اور وہ دن دور نہیں ہے کہ جب کشمیر جو آزاد ہو کر پاکستان کیسا بنے گا اور کشمیر بنے گا پاکستان کچھ اور لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بھی اموارت کرتے ہیں سنی صافی جو ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں زید عوان صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ٹیم دیا کیا کہیں گے آج کے دن کے موقع پر مقوضہ کشمیر کے جو آپ کے مظلوم بھائی ہیں جن کے ساتھ آپ آج آزارے جگجے تھی کرنے ہو ان کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سب سے پہلے آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج پانچ فروری کے موقع اس وقت جو مہنٹیہ مالا کے بزار کے اندر جو جمع جمع ہے تو میرے حال میں اس سے پہلے بھی بہت ساری تحریکیں پانچ فروری کے حوالے سے ہو چکی ہیں لیکن اب تحریکوں کا یا جلسوں کا میرے حال میں وقت نہیں ہے کیونکہ ادھر مقبودہ کشمیر کے اندر جو ہمارے مظلوم بین بھائی بچے جو انہاں وہ بھوک اور پیاس کی آلت کے اندر وہ دن کی گزار رہے ہیں اور اس وقت ایک سو نوے دن سے زیادہ جو ہو چکے ہیں وہ وہاں پہ کرفیو لازم ہے کیا وہ لوگ انسان نہیں ہیں اس وقت میں عالمی دنیا کے اندر جتنے بھی جو اسلامی ممالک ہیں میں اسلامی ممالک سے پرزور مطالبہ کرتا ہوں کہ خدارہ 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 اپنی جو بے حیثی کو جو نا وہ چھوڑ دو اور اس وقت جو مقبودہ کشمیر کے اندر جو مسلمانوں کے اوپر جو ظلم و ستم ہو رہا ہے اس کا فل فور نوٹس دیا جائے اسلامی ممالک دنیا کے اندر اتنے کام نہیں ہے جتنے غیر اب وہ ان کو چاہیے کہ وہ سب کے سب متحد ہو کر اس وقت یقیدی کا مظاہرہ کریں اور سارے مسلمان مل کر اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کے لیے وہ مقبودہ کشمیر کے اندر جونا اپنی فوجیں پہ دیں اور اسلامی ممالک سارے کے سارے مل کا جونا اتحاد اور یقیدی کے ساتھ مظاہرہ کرتے ہوئے مقبودہ کشمیر کے اندر اپنی جتنی بھی ان کی جو افواج ہیں وہ مقبودہ کشمیر کے اندر بھیجی جائیں تاکہ جو وہاں کے جو مظلوم کشمیری مسلمان بھائی بہن ہیں ہمارے ان کو ازادی نصیب ہو سکے اسی کے ساتھ میں شکریہ دا کرتا ہوں آپ کے برد بہت شکریہ بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں ٹیم دیا مقبودہ کشمیر کے ساتھ آج آزارہ یقیدی کی طور پر آپ یہ دن منا رہے ہیں تو کیا پیغام دیں گے مقبودہ کشمیر کے میں جو ظلم سے تم ہو رہے ہیں سوالے سے آپ کیا کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ آپ کا مبارک صاحب ہم آج پانچ فبروری جو ہر سال پاکستانی قوم اور کشمیری قوم مل کے مناتی ہیں آج پھر ہمیں ایک بار اس چیز کا عیادہ کر رہے ہیں کہ ہم اپنے ان مظلوم محکوم بے بس اور بے قسم بہنوں اور بھائیوں کے ساتھ آج پھر جگجیدی کا اظہار کر رہے ہیں لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ آج ہمیں کم از کم آج یہ ستر سالوں کے بعد ہمیں یہ لفظ جگجیدی سے باہر نکل کے اس سے آگے نکل کے ہم نے بہت کچھ سوچنا پڑے گا ہمیں آج ایک سو چھہاسی دن ہو گئے ہیں مقبودہ کشمیر کی اندر جس طرح سے ہمارے ان مسلمان بھائیوں کی زندگی مفلوج کر کے رکھی ہوئی امودی نے اور میں یہ آج کے اس دن کی مناسبت سے اقوام عالم سے یہ اپیل کروں گا کہ خدارہ آپ سکارٹ لینڈ یاد کے اندر تو ایک بار نہیں دو بار نہیں تین تین بار رفرنڈم کروا سکتے ہیں تو مقبودہ کشمیر کے اندر کیوں نہیں کروا سکتے جہاں پہ ہم نے تقریباً ایک لاکھ سے زائد جانوں کی قربانی دی ہم نے اپنی ماں اور بہنوں کے اس پر دری کو لٹایا اور آج اگر آج بھی ہمارے لیے وہ رائے شماری کا اگر آکھ نہیں دیا جاتا تو ہم پھر کچھ اور سوچنے کے لیے مجبور ہوں گے اور میں اس چیز پہ ساتھ ساتھ میں اس کے ساتھ ساتھ پاکستانی قوم کا پاکستان کی جتنی بھی قوم ہے 22 کروڑ حوام کا ان کا بھی ہم تیا دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمیشہ کشمیریوں کے ساتھ دیا ہے آج پھر اسی اپنی اس ریت کو نباتے ہوئے پورے پاکستان کے اندر اس وقت آپ دیکھیں ریلیا ملکت کی جا رہی ہیں ہمیں ان کشمیریوں کے لیے آج ہم اپنا ہر طرح سے یہ ایدہ کرتے ہیں آج یہ اید وفا کا دین ہے ان کے ساتھ کہ ہم ہمیشہ آپ کے ساتھ تھے انشاءاللہ رہیں گے اور آپ کے لیے اپنے خون کا آخری قطرہ تک بھی دینے کے لیے ہم تیار ہیں آپ نے جانا بہت سارے لوگ آج آپ نے جذبات کا ظاہر کر رہے ہیں کچھ اور نوجوان ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ کا بہت بہت شکریہ ہے کہ آپ نے ہمیں ٹیم دیا یومی جگجیتی کشمیر کے حوالے سے کیا پیغام دیں گے آپ خاص کر اندوستانی فوج کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم آج پانچ فروری جومی جگجیتی کشمیر کا دن ہر سال کی طرح آج بھی ظلہ خٹیاں بالا کے اندر بچہ بچہ نوجوان بوڑا سب یہ جہاں پہ جمع ہونے کا مقصد یہ کہ ہم مقبوضہ کشمیر کے ان مظلوم مسلمان بائیوں بینوں اور بزرگوں کے ساتھ جذارے جگجیتی کر رہے ہیں کہ جس طرح سے ظلم اور جبر کے طور کے اوپر ان کو مقبوضہ کشمیر کے اندر رکھا گیا ہے چار اگست سے لے کے آج تک کسی کو یاد ہو جانا ہو میں ان لوگوں کو یاد کروانا چاہتا ہوں ایک سو پچاسی دن ہو چکے ہیں وہاں پہ کرفیو کی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں وہ لوگ اور موڈی سرکار وہ فاشسٹ وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ مقبوضہ کشمیر کے جو مسلمان ہیں ان کی سوچ کو غلام بنانے میں وہ جس طرح سے وہ کہہ رہے ہیں کہ غلام بنانے لیں گے وہ میرے خیال سے اگر یہ دس سال بھی اگر یہ کرفیو لگا رہے ہیں میرے خیال سے کہ وہ جردمند لوگ ہیں اور وہ انشاءاللہ اس موڈی سرکار کے آگے گھٹنے ٹیکنے کے لیے کبھی مجبور نہیں ہوں گے وہ ان کے جرد کو سلام پیش کرتا ہوں ان کی اس عظم کو سلام پیش کرتا ہوں کہ جس انداز سے وہ ہر بار ہر روز وہ گولیوں سے توبو کی آگے کھڑے ہو کہ وہ پاکستان سے ہمارا رشتہ کیا اللہ علیہ اللہ کا جو وہ نعرہ لگا رہے ہیں ہمارے پاکستان کی حکومت کو بھی ہماری پاکستانی عوام کو بھی ان کے ساتھ اسی انداز سے اسی طرح کے جذبات ان کے لیے رکھنے چاہئے میرے خیال سے آج بھی رکھ رہے ہیں آج پورے پاکستان کے اندر جہاں جہاں ہمارے پاکستان کے جو ہمارے نوجوان ہیں سیول سوسائیٹی ہیں جو ہماری سیاسی پارٹی ہیں وہ بھی زارے جگجیٹی منا رہی ہیں اس پہ میں ان کو پھر مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جس طرح سے آج پورا پاکستان جاگ اٹھائے کشمیر کے لیے اور آج پوری دنیا کے اندر جہاں 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 کشمیر کا دن منایا جا رہا ہے ساتھ کچھ اور لوگ موجود ہیں آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے میٹیم دیا یومی اگجیٹی کشمیر کے حوالے سے آپ یہاں پر آئے ہیں تو مقبوضہ کشمیر میں جو آئے تقریباً ایک سو اسی سے زیادہ دن ہو چکے ہیں کرفیو لگ ہوئے ہیں اس حوالے سے آپ مقبوضہ کشمیر کے جو مظلوم بھائی ہیں ان کے لیے کیا پیغام آپ کا اور خاص کر جو اندستانی فوئی نے وہاں پر قبضہ کیا ہے تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ جو پانچ فروری ہے یومی یقیتی یہ کشمیر ہے میں اپنے مقبوضہ کشمیر کے بہن بھائیوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ مودیہ کے ایک سو اسی دن ہوئا ہے اس کو قبضہ کی ہوئے وہ زندگی ساری اب ستر سال سے اس نے قبضہ کیا اور یہ تو ایک سو اسی دن وہ ٹاٹر سیلو میں لیکن انشاءاللہ یہ وہ اس محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے سپائی ہیں کہ وہ مودی کے گائے کے پوجاری کے اس رویے کی مضمت کرتے ہیں ہم اور ان بھائیوں کے ساتھ انساءاللہ سیسا پلائی کی دیوار بن کے کھڑے ہوں گے رائی سامر روی نے نائنٹی ٹو میں جب یہ تحریک اپنے عروج پر پہنچی تھی تو اس وقت مہترم قاضی حسین عمد صاحب نے یہ جو اس دن یقیتی کشمیر کے لیے یہ آواز اٹھائی اور آج تک ماشاءاللہ اس پر یہ لوگ چل رہے ہیں نہیں کشمیر تیرے مقتل ارباب شوک میں قاتلی تھگے سروں کی کمی نہیں انشاءاللہ ہمیں اس یقجیتی کے اس لفظ سے تھوڑا سا آگے موو کرنا ہے کیونکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات ہم تک پہنچائی ہیں ہمارا مذہب جو ہمیں کہتا ہے گائے کے پوجاری کا نظریہ تو کچھ اور ہو سکتا ہے ہمارا نظریہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر نے کبھی کسی کافر قسم نے اعتجاج نہیں کیا ہمیں اعتجاج سے بڑھ کر اعتجاج سے ہٹ کر عملی اقتباد کی ضرورت ہے اس کے لیے یہ یوت نوجوان بہی بزرگ اس وقت تک سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے یا منہ مظلوموں کے بارے میں کہ اس فارمولے پر کہ جب مظلوموں کی آواز ہو مظلوموں کی پکار ہو ایک اگر عورت کے پکار پر راجہ دائر کو لرکارنے کے لیے بارہ اٹھانہ سترہ سال کا محمد بن قسم یہاں آکے پورے برسکیر کو فتح کر سکتا ہے تو آج ہمیں ان اعتجاجی و ریلیوں سے ہٹ کر عملی اقدامات کی ضرورت ہے جو ہمارا مذہب کہتا ہے کہ کہ اپنے دشمن کے لیے جو تم سے وسائل ہو سکے اس کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھو انشاءاللہ ہم اپنے جس مذہب کے ہم پیروکار ہیں یہ پیغام انشاءاللہ ہمارے ان بھائیوں کو دینا چاہتے ہیں کہ ہم مودی کی للکار سے ہٹ کرنی ہم کیونکہ جساں ایک شیر بھی ہے اسین علانہ والعرب والانا والکل والانا چین عرب ساری دنیا ہماری ہم اس سے بڑھ کر اسے ازادی کے تناظر سے ہٹ کر بھی مسلم امہ جب تک اپنی یقجیتی کا مظاہرہ نہیں کرے گی تو اس طرح کے معاملات ابرتے رہیں گے آج کا دن ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ اتجاز سے ہٹ کر عملی طور پر ہمارے خصوصاً الو سیز پر تو ہماری اس کے لئے کیا تیاری ہے ہمارا نوجوان کیا سوچتا ہے کہ یہ پانچ دس منہ دے گھنٹر کیا تیزا جائیں ہم گھروں میں بیٹھ جائیں ایسا نہیں ہے اس کے لئے عملی قدمات کی ضرورت ہے جو رہاستی سطح پر ان اداروں کو فعال کیا جائے ان نوجوانوں کو فعال کیا جائے ان کو کم از کم بیسک ایتکس جنگ کے ان کے بارے میں ان کو تیاری کروائی جائے اور ان کے لئے سٹیڈی سرکر رکھے جائے جس طرح یہ چھوٹے سویلہ دار ہیں ان کے ساتھ نوجوانوں کو کم از کم جو ہے قرآن کے اس حکم کے تابعے تبعہ میں کہ ان کو اپنی جو تیاری ہے قومت وقت ہمیں عرصت دے سکتی ہے اس کے لئے ان کو تیاری نہ چاہیے انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے جب اس اتجاز سے ہٹ کر ہم آزادی کر جس نے منائیں گے انشاءاللہ کشمیر میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم چپ تھے کہ یہیں برباد نہ ہو جائے گلشن کا سکون نادا یہ سمجھ بیٹھے کہ ہمیں قوت للکار نہیں آج پانچ فروری کے دن میں کشمیریوں کے ساتھ ہزارے جگجیدی کرتے ہوئے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ کشمیری جو پچھلے سات دہائیوں سے تقریباً بہتر سالوں سے یہ ظلم اور ستم برداشت کر رہے ہیں لیکن ان کے حوصلے پھر بھی پس نہیں ہوئے وہ آج بھی دشمن کے سامنے اپنی آزادی اور یہ جد و جد لے کر کھڑے ہیں کہ ہم آزادی حاصل کریں گے انہوں نے لاکھوں قربانیت دی ہیں انہوں نے بے شمار لوگوں کو اپنے بچوں کو اپنی ماں و بہنوں کی عزتیں لڑائیں ہیں اس لیے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں آزادی دی جائے وہ آزادی کے لیے آج بھی لڑ رہے ہیں اور انشاءاللہ ہمیشہ وہ لڑتے رہیں گے اس وقت تک لڑتے رہیں گے جب تک انہیں ان کی منزل اور ان کی منزل مقصود تک وہ پہنچ نہیں جاتے اور اس موقع پر میں پاکستانی کے عادت اور پاکستانی عوام سے اور ان کا بھی شکریہ دار کرتا ہوں پاکستانیوں نے مسئلہ کشمیر کو عالمی سطح پر اجاگر کیا لیکن اس طرح سے وہ اجاگر نہیں کر سکے کہ آئی تک ساتھ دائیاں گزر جانے ساتھ دائیاں گزر جانے تک لیکن یہ مسئلہ اسی طرح رکھا ہوا ہے اقوام متحدہ بھی کوئی اپنا کردار ادا نہیں کر رہا وہ اس مسئلے کو لے کر بہت ساری قرآدادیں وہاں پر پیش ہو چکی ہیں لیکن وہ اس بات کو لے کر یہاں بیٹے ہوئے لیکن کشمیرین کو ان کا کوئی حق خود ارادیت جو 1948 میں یہ بات تیہ ہوئی تھی کہ کشمیرین کو یہ حق دیا جائے گا کہ وہ اپنی مرضی کے افتیاد ان کو یہ حق ارادیت دیا جائے گا کہ وہ اپنا حق اپنے مستقبل کا فیصلہ کر سکیں لیکن وہ نہیں ہو پایا ہم پاکستانی حکومت سے اب یہ گزارش کرتے ہیں پاکستانی عوام سے پاکستانی قیادت سے کہ وہ اقوام متحدہ میں جائیں ان پر یہ دباؤ ڈالیں کہ جو انہوں نے یہ قرآداد پیش کی تھی کہ کشمیرین کو ان کا حق دیا جائے گا وہ حق دیا جائے اس لیے ہم اپنے اصلاف کی جو بتائی ہوئے طریقہ کارت انہیں بھول چکے انہیں ہم دوبارہ بھی لٹ کرنا ہوگا ہم دوبارہ اپنی ازادی کے لیے لڑیں گے اقبال نے کہا تھا وہ تو تھے آباد تمہارے مگر تم کیا ہو آت پہ ہاتھ درے منتظر فردہ آپ کا بہت بہت شکریہ ہے بھائی ہمارے ساتھ بہت سارے لوگوں نے بات کی اب ہمارے ساتھ موجود ہیں صافی ہیں اسرار امدانی صاحب ان کے ساتھ ہزارے جگجیتی منا رہے ہیں آپ بھی اس موقع پہ ہمارے ساتھ شریک ہیں کیا کہیں گے آپ کے سوالے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں اینن اور آپ کی پوری ٹیم کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ آج نے اس جمعی جگجیتی کشمیر کے موقع کے حوالے سے ذلہ جیلم ویلی کو ایک برپور قبر ہی دی اس پر میں آپ کا ذلہ جیلم ویلی کے ویاء عوام کی جانب سے ہم شکریہ ادا کرتے ہیں آج کے اس دن کی مناسبت سے ہم پورے پاکستان میں بسنے والے پوری پاکستانی قوم کے اور مسلح فواہ پاکستان کے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جنہوں نے مسئلہ کشمیر کو سے ریفرس رکھتے ہوئے آج کے دن پورے پاکستان کے تمام شہروں میں تمام صوبوں میں حکومت میں عوام میں تمام اداروں میں جو میں جگجیتی کشمیر ملائے جا رہا ہے اس پر ہم پاکستانی قوم کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور پوری دنیا کے اندر بسنے والے پاکستانی کشمیری عوام کا شکریہ ادا کرتے ہیں یہاں تک بھارت نے جس طرح مقبودہ کشمیر کے اندر جو ظلم اور مدعویت کا بزار گرم کا رکھا ہے انسانی دنیا میں اتنے مظالم کی تاریخ میں مرسال نہیں ملتی کہ جس طرح انہیں یہ جو ظلم جو مچا رکھا ہے ہم اس موقع کی مناسبت سے آج کے دن سے آدمی برادری سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ مقبودہ کشمیر میں ہونے والے انسانی گوکی پا مالیوں کا فوری نوٹس نے اور کشمیری عوام کو بارہ سے نجات لائی جائے بارہ سے موجود ہیں باتچیت کا سلسل جاری ہے ان سے کہیں کہ سر محتصر بتائیے کہ آپ آئیوں میں یہ جدی کشمیری شامل ہو کیا کیے گیا سر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مجھ سے پہلے بہت سے لوگوں نے اس بارے میں گفتگو کیے لیکن ہم عالمی برادری کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آپ مسئلے کشمیر پر جو قردادیں منظور ہیں اس پر گوھر و فکر کریں اور دیکھیں کہ دو ایٹمی کوت ہیں ایک دوسرے کے شانہ بشانہ کھڑی ہیں اس کی وجہ سے جو امن ہے وہ خطرے میں ہیں کہ چائنہ بھی امریکہ برطانیہ روس جو عالمی ٹھکدار ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم انسانیت انسان کے بارے میں سوچتے ہیں تو ان کا مجھے بتانا چاہتے ہیں کہ مسلمان انسان نہیں ہیں کشمیر کے اندر مسلمان ظلم و بربریت کا نشانہ باندھ رہے ہیں برما کے اندر فلسطین کے اندر تو مسلمانوں کے بارے میں سوچا جائے وہ بھی انسان ہیں جیسے کہ دوسرے عالمی برادری کے لوگ انگریز اور بہت بہت شکریہ سر میں جو میں جگجیتی کے حوالے سے یہ کہوں گا کہ آج ہمارا جو جو میں جگجیتی کا دین ہے یہ ہمارا کیوں کہ کشمیریوں کے ساتھ محبت کا دین ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کسی کشمیر مقبوضہ کشمیر میں کسی کشمیری بھائی کو تکلیف ہوتی ہے تو ہماری تکلیف ہوتی ہے ان کو کسی بات کا درد ہوتا ہے تو وہ ہمارا درد ہوتا ہے ان کا غم ہمارا غم ہے آج کا یہ دن جو ہم منا رہے ہیں یہ ہمارا غم ہمارا دوک ہمارا درد ان کے ہم برابر شریک ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو چودہ آغست کے بعد یہ جو موڈی سرکار نے جو مقبوضہ کشمیر کے اندر ظلم اور بربریت کا یہ جو بزار گرم کر رکھا ہے اور اس نے بالخصوص جو کشمیریوں کی حیثیت کو ختم کرنے کی کوشش کی ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ موڈی کے اس نپاک ازائم گھٹیا اور اس گنونی ارکوت کو ہم کشمیری ازاد کشمیر کے لوگ اپنے جوتی کی نوک پر رکھتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان نے جس طرح کشمیر کے حوالے سے ابھی جنگ لڑ رہا ہے ہم اس پاکستان کو سلام پیش کرتے ہیں پاکستان کی خارجہ پالیسی جو کامیاب ہوئی ہے آج آپ دیکھیں بھارت کے اندر ہندو لوگ بھی بائے رہے ہیں سڑکوں پر سکھ بھی بائے رہے ہیں مسلمان بھی بائے رہے ہیں تو یہ پاکستان کی بہت بڑی اچیومنٹ ہے اور انشاءاللہ ہم یونائٹڈ نیشن سے بھی یہ مطالب بہت شکریہ ہے ہم کچھوں لوگ موجود ہیں ان سے بھی ہم بات کریں گے سنیر صافی عارف کشمیری صاحب ہم آرصاد موجود ہیں عارف صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کیا کہیں گے آج یومی جگجیتی کشمیر کے حوالے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم یومی جگجیتی ہے کشمیر کے حوالے سے کاضی سین ایمن اس وقت جو امیر جماعت اسلامی پاکستان تھے تو انہوں نے انیس سو اٹھانوے میں پاکستان کی اسمبلی میں اقرالداد پیش کی گیا ہمیں پاکستانی عوام سمیت کشمیریوں سے ازاری یگجیتی کرنا چاہیے تو پانچ فروری چونکہ آرصال منایا جاتا ہے انیس سو اٹھانوے کے بعد تو یہ تاریخ کشمیر کا حصہ نہیں ہے بلکہ پانچ فروری انیس سو اٹھانوے جو اقرالداد پیش ہوئی تھی اس کا حصہ ہے یہ تو جب تک جب تک مسئلہ کشمیر حال نہیں ہوتا تو یہ پانچ فروری کا دین کشمیری میں اپنے طور پر بناتے رہیں گے اور پاکستان کے عوام بھی کشمیریوں سے ازاری یگجیتی کا پروگرام ناتے رہیں گے بہت بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ آج تریتر سال گزر چکے ہیں ہم قوم ہیں متعدہ کردار کا فیصلے کا انظار کر رہے تھے ابھی انشاءاللہ ہم کبھی بھی رک نہیں سکتے ہم نے مسلمانوں نے جھکنا نہیں سکھا ہے سر اٹھا کر چلنا سکھا ہے ابھی جو حمدردی ماں کو بچے کے ساتھ ہوتی ہے وہ دوسرے کو نہیں ہو سکتی یہ امریکہ یہ مہودی یہ غیر مذہب لوگ ہیں غیر مسلم لوگ ہیں ان کو کسی طور پر بھی یہ مسلمان کے حامی نہیں ہو سکتے اور نہ ہی ان کے بروسے پر ہوننا چاہیے مسلمان کو اپنے کندے پر فار کرنے چاہیے بلکہ کسی کے سہارے پر نہیں رہنے چاہیے مسلمان کو کہ غیر مذہب سے نزدیکی حاصل نہیں کرنی چاہیے وہ غیر مذہب لوگ ہیں بہت سارے لوگوں سے ہم نے بات کی کچھ پریویڈ سکولوں کے ازمہ داران ہمارے ساتھ موجود ہیں ہم کا بہت بہت شکریہ کہ ہم نے ٹیم دیا آج یومی یقجیتی کشمیر کے حوالے سے کیا پیغام دیں گے آج پانچ فر یومی یقجیتی کشمیر کے حوالے سے یہی پیغام ہے کہ کشمیر کی ازادی ایک مسلمہ حقیقت ہے اور انشاءاللہ اس کشمیر کے اس خطے کی ازادی کو کوئی روک نہیں سکتا تقسیم کشمیر کا جو فارمولا جو انڈین نیرٹیو ہے اس کے مطابق جس طرح سوشل میڈیا کی اوپر وویلا مچایا جا رہا ہے تو اس کو کشمیر آخری کشمیری اس جب تک وہ زندہ ہے تو اس وقت تک یہ کشمیر کی جو تقسیم ہے یہ فارمولا نہ کبھی کوئی مانے گا نہ کبھی کسی نے مانا اور آج کے دن ہم پاکستان کے ساتھ بھی ہزارے یک جیتی اس صورت میں کرتے ہیں کہ پاکستان کامیاب ہوگا اور کامیاب پاکستان ہی کشمیر کی آزادی کا زامن ہے اور افواج پاکستان جس طرح سے سرحدوں پر جو جگرافیائی ہماری سرحدوں کی حفاظت کر رہی ہے تو ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتے ہیں لیکن اس پار کشمیریوں کو یہ ضرور بتانا چاہتے ہیں کہ اس پار جو کشمیری ہیں ان سے محبت ان سے عقیدت اور ان کی قربانیوں کو یاد رکھیں گے اور ان کی قربانیاں رائے گا نہیں جائیں گی اور میں میڈیا کا بھی بہت شکریہ دا کرتا ہوں کہ جس طرح اس نے یہ جو یومی جیتی کشمیر اس کا جو میسج ہے یہ پوری دنیا تک پہنچایا یہ بھی تعریف کے مستحق ہیں بہت شکریہ آج یومی جیتی کشمیر پانچ پر کے حوالے سے میں الیکٹرانو میڈیا کا پینٹ میڈیا کا سوشل میڈیا کا شکر گزار ہوں کہ آج مقبودہ کشمیر کی مجھور اور مقبور عوام کی وہ آواز بنے ہوئے ہیں اور اس وقت پوری بین اقوامی دنیا میں وہ ہماری آواز کو پہنچارے ہیں میں اس موقع پر عزاج مو کشمیر بائی سکارٹ اسیسیشن کی طرف سے مجھور پانچ پڑینا بسم اللہ رحمت اللہ مجھور پانچ پڑینا پانچ پر کے چیزیار وگو ڈاکینا زمین سبیال باپاد مثال سبیال سبیال ان کو بہترین کو چیز دیجانی کرنیا کی وہ زیادہ ڈالے کے باتے ہیں کشمیر کشر کے لئے والد ہے میں کشمیروں کو بہترینی کرتا ہوں کشمیر کے لئے انجام کے لئے جنگے تو کہتے ہیں ٹھیک ہے کشمیر ایک 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 اینسان ہے پھر کشمیر میں نے کہا وہ وقت راکھتے ہیں اور کشمیر ایسا نہیں کہتے ہیں ہمارے کشمیر ایسا ہے ٹھیک ہم نے ایک دنی کے لیے میں جانسی کشمیر ایسا ہے اور یہ ایک محسنی درمیقی و ملکی عقل سے کشمیر ایسا ہے کہ ہم نمازل کرنے کے موضوعی ہمشارج ہماریتii۔ ہماریتا تھوستان کا ایمان impossible了 نہیں بکرا کیا ہماریتا تھا تو ہماریتز پاتتان داد دولتا ہے ہماریتا کہ ہماریتزید رہے ہماریتز ہے ہماریتس Charge isia ہماریتھ تمہارید اس سب کو جو ارگنیز کیا ہے وہ اٹنگا بالا میں اسیشنر کمیشنر سردار عبدالقادر صاحب نے کیا ہے ان کی محنت سے آئی ہے جتنے بھی لوگ یہاں پہ آئے ہیں کہ ان کی کامیشنر سے یہاں پہ آئے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں اسیشنر کمیشنر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں ٹیم دیا کیا کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کا آپ کے چینل کا آپ کے میڈیا ہے اس کا بہت بہت شکریہ سب سے پہلے تمہیں آپ کے چینل کی وساطت سے آج جو پانچ فروری کا یومی جگد یہ کشمیر کا پیوگرام تھا جس طرح سے آج ہٹیاں بالا کے تمام مکتبہ فکر کے لوگوں نے اس میں شرکت کی تمہیں خصوصیت کے ساتھ سب سے پہلے جتنے بھی یہاں کے سیاسی و مذہبی جماعتیں ہیں ان کے جو لیڈر ہیں ان کے جو نمائندگان ہیں زمائے کرام ہیں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اس کے بعد جتنے بھی یہاں کے مرازمین ہیں جو جسٹرک افیسر صاحبان ہیں زرہی افیسران ہیں سبڈگین افیسران ہیں باقی جو سرکاری ملازمین ہیں ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں اس کے علاوہ انجمل تاجران نے ٹرانسپورڈرز نے سیول سوسائیٹی نے ڈسٹرک ڈیوریمنٹ فورم نے پریس کلب اور اس کے تمام جو نمائندگان ہیں جو پریس کلب سے منطلق جتنے بھی صافی حضرات ہیں انہوں نے اور خصوصا جو تاجر حضرات جو یہاں پہ ملازمین کی تنظیمیں ہیں انہوں نے اور جو ہمارا تعلیمی جو ہے سیکٹر ہے اس میں گورمنٹ دو تعلیمی سیکٹر ہے ڈشٹرک ایجوکیشن افیسر صاحبان نے ڈیپٹی ایجوکیشن افیسر صاحبان نے اور جتنے بھی تعلیمی سکول کے طلبہ ہیں ان کے جو پرینسپل صاحبان ہیں اڈماسٹر صاحبان ہیں ان کا اور خصوص کے ساتھ جو پرائیویٹ سکول اور کالیج اسوسییشن کی تنظیم ہے ان لوگوں نے جو یہاں پہ علماء اکرام ہیں انہوں نے ٹرانسپورڈر حضرات نے اور جہاں پہ جو یوت کی تنظیمیں ہیں انہوں نے اور جہاں پہ سپورٹ کی تنظیمیں ہیں انہوں نے ہمارے ساتھ بہت دو تعاون کیا اور ایک بڑی جو ہے وہ گیترنگ یہاں پہ پانچ فروری کے حوالے سے ہٹیاں بالا میں اور ڈسٹرک جیلم ویلی میں گٹھی ہوئی میں سب سے پہلے تو آپ کے اس پلیٹ فارم سے ان تمام لوگوں کا جملہ جتنے بھی یہ لوگ ہیں جو اس میں شامل ہوئے ان تمام کا چیدہ چیدہ جو ہے فرزن فرزن شکریہ ادا کرتا ہوں تو پانچ فروری کے حوالے سے یہ کہوں گا کہ ہر سال ہم پانچ فروری جو ہے وہ پاکستان کے لوگ اور پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں مسلمان اور خصوصا پاکستان اور کشمیر کے لوگ آباد ہیں مقیم ہیں وہ اس پار جو ہمارے کشمیری ماں بہنے اور بیٹیاں ہیں جو مظلوم لوگ ہیں جو مظلوم وہاں پہ تحریکی آزادی کشمیر کی جنگ لڑ رہے ہیں ان کے ساتھ اپنے جگجیدی کا اظہار کرتے ہیں اور اس سال خصوصیت کے ساتھ کیونکہ ایک عرصے سے قدشتہ کئی سالوں سے جو ہے وہاں پہ جو بھارتی حکومت ہے وہاں پہ جو بھارتی افواج ہے وہ بھارتی حکومت کی جو تائید ہے ان کی جو تجوید ہے ان کی حمایت سے وہاں کے معصوم کشمیریوں کے اوپر ظلم ستم کے پہاڑ توڑ رہی ہے یہ تو ایک اسپیکٹ تھا لیکن پانچ اگست کے بعد جس طرح وہاں پہ ہندوستان کی حکومت نے اور موڈی حکومت نے وہاں کے قانون کے اندر ترمیم لا کے جو کشمیر کے لوگ ہیں وہاں کا خطہ ہے اس کے تشخص کو اور کشمیریوں کے شناخت کو بدلنے کی جو ایک مقروب کوشش کی اس کے لحاظ سے اس سال پانچ فروری کا یہ دن خصوصی اہمیت کا عمل تھا تو اس کے حوالے سے یہاں پہ ہم نے تقریب کا انعقاد کیا تو اس دن کے وساطت سے ہم وہاں پہ جو ہمارے مظلوم لوگ ہیں جو مائے ہیں بہنے ہیں بچے ہیں اور باقی جو آزادی کے لیے برسر پیکار جتنے بھی لوگ ہیں ہم ان کی قربانیوں کو ان کی جدوجہد کو سلام پیش کرتے ہیں اور ہم ان کو یہ یقین دلاتے ہیں کہ پاکستان کے لوگ پاکستان کی عوام افواج پاکستان اور آزاد کشمیر کے اس خطہ میں بیسنے والے جتنے بھی لوگ ہیں وہ سارے ان کی جو آزادی کی تحریک ہے اس کی مکمل حمایت کرتے ہیں مکمل یقجیتی کا اظہار کرتے ہیں تو یہ جو پانچ فروری کے پیغام ہے میں آپ کی وساطت سے جو ہے ان تک پہنچانا چاہتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم آج جو کشمیر کی یوم یقجیتی کے حوالے سے جو یہاں پہ آج پروگرام ہوا اس میں انتظامیاں اور سیول سسائٹی کے نمائندوں نے یہاں پہ شرکت کی تو میں یہ سمتا ہوں کہ یہ آج کشمیریوں نے پھر سے یہ عید کیا کہ کشمیریوں کی وہ قربانیاں جو انہوں نے دی ہیں ان کو بلایا نہیں جائے گا اور کشمیری اس کے لیے اپنی کوشش کوششیں جاری رکھیں گے اور میں یہ سمتا ہوں کہ جو کشمیر کی تاریخ ہے اس کو کبھی بھی کوئی بھی طاقت کوئی بھی اس کو مسخ نہیں کر سکے گا تو انشاءاللہ جب جب کشمیر کو کہ ہماری ضرورت پڑے گی کشمیری نوجوان کشمیری بچے کشمیری بوڑے کشمیری عورتیں سب انشاءاللہ ہم اٹھ کھڑے ہوں گے تو میں یہ امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ جب کشمیریوں کو ان کا یہ ان کے خواب کی یہ تعبیر ملے گی ان کو یہ آزادی ملے گی کچھ اور لوگ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ٹائم دیا یومی جگجید یہ کشمیر کے حوالے سے آج کے دن پر آپ کیا پیغام دیں گے یومی جگجید یہ کشمیر کے حوالے سے یہ ہے کہ میں تو سب سے پہلے پاکستان کا بھی شکریہ دا کرتا ہوں اور کشمیر کی تمام سوسائٹیز کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ جنہوں نے ہمیشہ محکوم و مجبور جو کشمیری وہاں پہ نرندر مودی کے جبر سے کے اندر ہیں تو ان کے ساتھ اظہار جگجیدی کے لیے یہ لوگ نکلے ہیں یہ کشمیری قوم نکلی ہے پاکستان کی ساری قوم نکلی ہے اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ کشمیری ہمیں یہ پیغام دے رہے ہیں ہم پاکستان کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ جب وہ پاکستان کے جھنڈے میں یہ دفن ہوتے ہیں تو وہ یہ پیغام دے رہے ہیں کہ ہم تکمیل پاکستان کے لیے یہ جنگ لڑ رہے ہیں تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ کشمیر وہ جو محکوم کشمیری ہیں ان کے اوپر جبر بربریت کا وہ کشمیری شکار ہیں تو ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ان کو یہ ازادی نصیب فرمائے اور انشاءاللہ کشمیر ازاد ہو کے رہے گا جی آج جتنے بھی آپ نے یہاں پر پرگرام دیکھے لوگوں کے انٹرویو سنیں اس تمام میں میرے ساتھ اور میرے کولیگرے جو سابق صدر پریس کلاب ہیں اور یونیورا جنرلسٹ کے ازاد کشمیر کے زل اٹیم والا کے صدر ہیں محمد اسلام مرزا صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ ہے کہ آپ اس پوری ایمنٹ میں آپ نے میرے ساتھ دیا آپ میرے ساتھ رہے تو سپیشلی آپ آج کی حوالے سے کیا کہیں گے جو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کیونکہ آپ میرے حال میں تین بار مقبوضہ کشمیر سے ہو کے آئے ہیں تو وہاں کے علاہت اور یہاں کے علاہت میں آپ فرق بتائیں اور آج کے دن پر آپ کو وہاں کی یاد آ رہی ہے بڑا مشکل سوال پوچھا آپ نے مقبوضہ کشمیر کے دورے کا آپ نے سوال پوچھا تو یقیناً وہاں پر آلات سے بلکل ڈیفرنٹ ہیں یہاں پر ہم آزاد فضاوں میں سانس لیتے ہیں اور یہاں پر کھل کے آزادی کے نارے لگاتے ہیں لیکن وہاں پر جو قید ہو سبتے ہیں وہاں کے لوگوں بہتر جانتے ہیں ان کا جو نماز بڑھنے پر بھی قید ہے وہاں پر کھل کے آزار رائے پر بھی ان کے جواناں وہ قید ہیں تو یہاں پر جو آج کے پروگرام ہوئے ہیں بڑے خوش آئند ہیں سپیشلی میں کونگا کہ زیلی انتظامی کی طرف سے جو کردار اداک کیے گئے اول دیاتی عداروں کے ایڈمینسٹریٹر صاحبان انجمنت آیران طبعہ تنظیم کی سیور سوسائیٹی کے جتنے بھی پارٹسپیشن تھی یقیناً یہ بڑی حصول افضاف بات ہے لوگوں کے اندر آج بھی جوش والولہ ہے لوگوں کے ساتھ جو ان کا والیانہ عقیدت اور اطرام ہیں یقیناً یہ بڑی خوش آئند اور پازٹرم سنس میں یہ بات آتی ہے اور آج لوگوں کے اندر اور خوش پیشلی جو سکول کے بچے تھے ان کے اندر جو میں نے جذبہ دیکھا ان کے آنکھوں میں جو آزادی کی چمک دیکھی یقیناً ایک ہوپ ہے انشاءاللہ کشمیر ازاد ہو کر رہے گا اور جس طرح میڈیا کے کردار آئے پچھلے تین چار دن سے میں دیکھ رہا ہوں کہ تمام اخبرات ٹی وی چینلز ریڈیو سٹیشن جتنے بھی ہیں وہ کشمیر کے آزادی کو فاکس کی ہوئے ہیں یہ بڑا پازٹر سانے ہیں اور انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں مستقبل میں کہ انشاءاللہ ان فیچر کشمیر ازاد ہوگا یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی پانچ اکاس کے بعد سورتحال تبدیل ہوگی ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی کاروزی کاروائی کے تحت جو ہونا وہ غاصب بھارتی اکومدو مقبوض کشمیر مسلمانوں کو مزید قید کر سکے گی لوگوں کے اندر آج بھی ازادی کا جذبہ ہے اور انشاءاللہ ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ بہت جلد کشمیر کی جو ازادی کا سورت دلو ہوگا آج کے جتنے بھی پروگرام آپ نے دیکھا اس میں میرے ساتھ میرے ساتھ ہی رپورٹر رستم مرزا صاحب رہے زائد آوان صاحب رہے آرف کشمیری صاحب رہے اور خصوصی میرے کیمرہ میں میں نے آمار اقبال صاحب انہوں نے آپ کو دکھایا سب کا شکریہ اور میں آپ کو آج کے جیو میں جاتی کشمیر کے حوالے سے بتاتا چلوں کہ آج پوری دنیا میں اور خاص کر پاکستان اور آزاد کشمیر میں جس جوش و جذبے کے تحت یہ دن منایا گیا ہے یہ آج جو لوگوں کے جذبات تھے ان کی جو آنکھوں میں آزادی کی چمک تھی کہ یہ سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ دن دور نہیں کہ جب مقبوضہ کشمیر آزاد ہو کر پاکستان کا حصہ بنے گا اور ہر ایک زبان پہ ہوگا کہ کشمیر جو ہے وہ جنت ہے جنت کسی کافر کو ملی ہے نہ ملے گی آج کے اس پروگرام سے مجھے اور میری پوری ٹیم اور میرے کیمرہ میں آمار کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ مجھے دیجئے